پیارے دوستو اس زمین پر رہنے والے کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے انہیں اپنی رحمت کی آگوس میں لے لیتا ہے ہر وقت اس پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے کیونکہ یہ عورتیں ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جیسے کہ گیبت سے بچنا چگلی نہ کرنا نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اللہ رسول کی اطاعت کے بعد اپنے سوہر کی اطاعت پر تبزہ دینا مگر افسوس کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پیرو تل آنے والے زمین کی مٹی بھی اس پر لانت بھیجتی ہے ایسی عورتیں اللہ کی عجاب کا نسانہ بنتی ہے حضرت امام زعفر صادق رد اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عورت بکسی جائے گی مگر سوہر کو یہ پانچ جملہ بولنے والی بی بی کبھی نہیں بکسی جائے گی وہ پانچ کام جاننے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سمجھنا پڑے گا تب ہی یہ پانچ کام سمجھ میں آئیں گے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ اس پر مرتے تھے ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ میں اس سے سادھی کروں مگر ایک بدقسمت کی قسمت کا ستارہ چمکا اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا سادھی ہو گئی وقت گجرتا گیا اس خوبصورت لڑکی نے سوہر کی زندگی جہنم بنا دی ابھی اس کی عمر 35 سال بھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کی سانسوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اس کی روح نے عرصہ دراز تک اس کا ساتھ نہ دیا لڑکی مر گئی اب عورتیں اسے گسل دے رہی تھی گسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک جھریوں کا سکار ہو گیا عورتیں حیرت میں پڑ گئی کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا گیا میت اٹھانے والے نے ایسا محسوس کیا کہ انہوں نے کسی وزن اور بھاری پتھر کو اٹھا رکھا ہے خیر جنازہ پڑھنے کے بعد قبستان پہنچے اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب توبہ توبہ کرنے لگے استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے لگے دیکھنے والوں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے اس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہے لوگوں نے اس کی قبر کو بند کر دیا دوسری جگہ قبر کھو دی وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا وہاں بھی آگ ہی آگ اور بچھو ہی بچھو ہیں الگرز دو چار مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کیا ایک اللہ والا وہاں سے گزرا کہ ہم جہاں بھی قبر کھولتے ہیں وہاں جلتی ہوئے آگ اور موہ خولے ہوئے سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں اس اللہ والے نے کہا کہ یہ اس عورت کے زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کا رتیجہ ہے اس لئے تم جہاں بھی قبر کھو دوگے ایسے ہی منظر دیکھنے کو ملے گا کیلوں مکوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کافی کوشش کے بعد بھی جب یہ لوگ ناقام رہے تو ان لوگوں نے اس لڑکی کو آگ میں ہی دفن کر دیا اس کے دفنانے کے بعد چند عورتیں اس کے گھر میں آئی اس کے سوہر سے ملی اور پوچھا آپ کی بیوی ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے اڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی اس کے سوہر نے کہا میری بیوی مجھے پانچ ایسے جملے بولا کرتی تھی مجھے یقین ہے ان پانچ جملوں کی وجہ سے ہی اس کو اتنا دردناک عذاب ملا نمبر ایک وہ باتوں ہی باتوں میں کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی حالانکہ میں نے اس عورت پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا اس کے باوجود وہ کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی نمبر دو وہ میری ناسکری کیا کرتی تھی نمبر تین سام کو جب محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکاہ رجب میں گھر آتا تھا تو بضائے وہ میری احترام کرنے کے کوئی ایسے جملہ بھولتی جس سے میری تھکاوٹ اور بڑھ جاتی تھی نمبر چار ہمیشہ وہ مجھے ایسا جملہ بولتی جو میری پریسانیوں کا سبب بنتا نمبر پان وہ میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی جس سے میرے والدین کی توہن ہوتی یہ جملے ایسے ہیں جس کی وجہ سے میری بی بی کی قبر جہنم بڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے اس کی قبر جہنم کی آگ جلنے کی وجہ یہی تھی اے میرے اللہ کے سہزادیوں اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو اس پانچ کاموں سے پرہیز کر لینا پھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں خدا حافظ